بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج کا ہمارا لیسن ہے خطوط نویسی خطوط نویسی سے مراد خط لکھنا ہے خطوط جمع ہے خط کی خط کے لفظی معنی تحریر، لکیر، نشان یا چٹھی وغیرہ کے ہیں عدبی استعلاح میں خط سے مراد دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ ہے خطوط نویسی، انشاء پردازی کی ایک قسم ہے فنی اعتبار سے یہ نصر کی سنف ہے، نصر کی قسم ہے جس میں شخصی جذبات کا بے تکلفی کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے یہ واحد سنفِ عدب ہے جس میں مکتوب نگار، مکتوب علیہ سے ذاتی اور نجی سطح پر ہم کلام ہوتا ہے خط ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں جو انسان ایسے جذبات جن کو وہ مکتوب علیہ کے سامنے بیٹھ کر ظاہر نہیں کر سکتا وہ تحریر کے ذریعے سے اپنے ان جذبات کا اظہار اب مکتوب علیہ سے کر لیتا ہے تو ایسی تحریر جو انسان مکتوب علیہ کو لکھتا ہے جس میں وہ اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ خط کہلاتی ہے خط عموماً امتحانات میں دو قسم کے ہوتے ہیں ذاتی خطوط یا نجی خطوط دوسرے عمومی خطوط ہوتے ہیں عمومی خطوط جس میں کسی اخبار کے مدیر کے نام یا کسی سرکاری محکمے کے نام خط شامل ہوتے ہیں وہ عمومی خطوط کہلاتے ہیں تو خطوط نویسی انشا پردازی کی ایک قسم ہے فنی اعتبار سے یہ نصر کی سنف ہے جس میں شخصی جذبات کا بے تکلفی کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے یہ واحد سنفِ عدب ہے جس میں مکتوب نگار مکتوب علیہ سے ذاتی اور نجی سطح پر ہمکلام ہوتا ہے تو اس سے آگے ہم آتے ہیں خط کے اجزاء کی طرف پارٹس آف لیٹر کی طرف خط کے اجزاء کون کون سے ہیں خط کا پہلا جز پیشانی ہوتا ہے پیشانی صفحہ کے ٹاپ والے رائٹ کارنر میں اوپر والے دائیں کونے میں پیشانی کا حصہ ہے جس میں مقاموں پتہ اور تاریخ یہ دو چیزیں لکھی جاتی ہیں ایڈریس اور تاریخ لیکن امتحانی نکتہ نگاہ سے اس کارنر میں مقاموں پتہ کی جگہ پر امتحانی مرکز اور اس کے بعد کومہ لگاتے ہیں سکتہ لگاتے ہیں اور اس سے نیچے والی لائن میں امتحانی مرکز کے نیچے والی لائن میں علیف ڈیش بے ڈیش جیم لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے نیچے علیف بے جیم کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے تاریخ جو ہے وہ اس فارمیٹ میں لکھیں گے جو آپ کے سامنے یہ فارمیٹ لکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور فارمیٹ میں آپ تاریخ لکھیں گے تو وہ تاریخ غلط ہوگی وہ فارمیٹ غلط ہوگا اس کا نمبر نہیں ملے گا اب اس میں پیشانی ایک نمبر کی ہوتی ہے آدھا نمبر مقاموں پتہ کا ہوتا ہے اور آدھا نمبر تاریخ کا ہوتا ہے پانچ نمبر کا خاتھ آتا ہے فرسٹ یئر میں اور اس کے بعد القاب و آداب ہے القاب جو ہیں پیشانی سے ذرا نیچے اگلی لائن میں القاب لکھے جاتے ہیں مقام اور مرتبے کی لحاظ سے جن کو خط لکھا جا رہا ہے اس ان کے مقام و مرتبے کی لحاظ سے یہ القاب لکھے جاتے ہیں جیسے قبلہ و قابہ قبلہ و قابہ والد صاحب اور اس کے بعد آداب آداب جو ہے یہ سلام کو کہتے ہیں جس میں السلام علیکم لکھتے ہیں آداب جو ہے یہ القاب کے بعد اگلی لائن میں آداب یعنی سلام لکھا جاتا ہے اسلام علیکم اس کے بعد نفس مضمون آتا ہے نفس مضمون القاب و آداب یہ آدھے نمبر کے ہیں اور نفس مضمون تین نمبر کا ہوتا ہے خط کے اس مرکزی حصے میں مکتوب الہ سے وہ ساری بات باتیں لکھی جاتی ہیں جو مکتوب نگار اس کو لکھنا چاہتا ہے اس کے آخر میں اختتامی دعایہ کلمات لکھے جاتے ہیں اور آخر میں لیفٹ کارنر میں خاتمہ خاتمہ کا حصہ ہے اور خاتمہ میں دعایہ اور اختتامیہ یہ دو چیزیں آتی ہیں دعایہ میں نفس مضمون کے بعد آخر میں دعایہ کلمات لکھے جاتے ہیں اور اختتامیہ جو ہے اس میں فقط والسلام امتحانی خاتمے لکھتے ہیں فقط والسلام یا صرف والسلام بھی لکھنا درست ہے اور صفحے کے بلکل بائیں جانب مکتوب الہ کے مقام و مرتبے کے مطابق اختتامی کلمات لکھے جاتے ہیں اور یہاں پر بھی خط لکھنے والا مکتوب نگار اپنا نام نہیں لکھے گا بلکہ یہاں پر حمزہ چھوٹی بڑی جس طرح اوپر لکھا تھا شہر کے نام کی جگہ پر الیف بیجیم لکھا تھا اسی طرح حمزہ چھوٹی بڑی ترمیان میں ان کے ڈیش لگائیں گے تو اس طریقے سے خط آپ کا مکمل ہوا اور اب ہم چلتے ہیں خط کے فارمیٹ کی طرف تو خط کا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ خط کے پارس ہیں خط کے پارس ہیں خط کے حصے ہیں خط کے اجزاء ہیں پیشانی پیشانی میں پتہ تاریخ آتی ہے اور اس کے بعد القاب آداب پھر نفس مضمون دعایہ اور اختتامیہ اور تاریخ کا فارمیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کا فارمیٹ اس انداز میں لکھا جاتا ہے اور اب آئیے ہم آتے ہیں خط کے فارمیٹ کی طرف تو خط کا فارمیٹ بیٹا یہ امتحانی مرکز لکھیں گے اور اس کے بعد سکتا لگائیں گے اردو میں سکتا کہتے ہیں انگلیش میں اس کو قومہ کہتے ہیں تو سکتا لگائیں گے اور اس کے بعد اس سے نیچے والی لائن میں الف ڈیش بے ڈیش جیم لکھیں گے اور یہ دو لائنیں یہ جو جگہ ہے یہ یہاں پر دو لائنوں میں ہم ایڈریس لکھیں گے اور دوسری لائن میں ایڈریس کا بکیہ حصہ اور شہر کا نام لکھیں گے اس کے بعد تیسری لائن میں ہم تاریخ لکھیں گے تاریخ کا لفظ نہیں لکھیں گے تاریخ لکھیں گے اسی فارمیٹ میں یا اردو فارمیٹ میں یہ دونوں درست ہیں یہ کے ساتھ یہ جو ہے امارا اگر اردو میں لکھیں اردو ہنسوں میں لکھیں تو وہ بھی درست ہے دونوں پر نمبر دیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری لائن میں قبلہ و کعبہ ابباجان آگے اس کے بعد یہ سائن لگائیں گے ندائیہ کا اور السلام علیکم یہ آداب ہے اور اس میں اسلام اسی انداز میں لکھیں گے اسلام مم پر پیش پڑا جاتا ہے تو بعض لوگ غلط لکھتے اس کو اسلام کے بعد مم کے بعد واو لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے پھر نمبر نہیں ملتا تو آدھا نمبر جو ہے قبلہ و کعبہ القاب و آداب یعنی القاب و آداب ان دونوں کا آدھا نمبر دیا جاتا ہے اس کے بعد خط کا نفس مضمون آ جائے گا جو مین مرکزی حصہ ہوتا ہے وہ تین نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں تین حصے ہوتے ہیں نفس مضمون کے تین حصے ہوتے ہیں تین پیراگرافز ہوتے ہیں پہلا پیراگرافز جو ہے اس میں آغاز یا تمہیدی کلمات لکھتے ہیں آغاز یا تمہیدی کلمات لکھتے ہیں اپنی خیروعفیت بتاتے ہیں اور ان کی مکتوب الیہ کی خیروعفیت پوچھتے ہیں اس کے بعد مین اصل جو مدعا ہوتا ہے جو بات مکتوب نگار نے مکتوب الیہ کو لکھنا ہوتی ہے وہ بات لکھی جاتی ہے اور اچھے الفاظ یہ اصل مدعا لکھا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا حصہ نفس مضمون کا یعنی تیسرا پیرا گراف جو ہے وہ اختتام کہلاتا ہے اور اختتام میں سلام و دعا جو ہے وہ لکھی جاتی ہے دعایہ کلمات لکھے جاتے ہیں تو اس کے بعد آخری حصہ خاتمہ ہے خاتمہ میں یہ دو لفظ فقط والسلام یا صرف والسلام بھی لکھا جا سکتا ہے یا فقط والسلام دونوں بھی لکھے جا سکتے ہیں اور اس کے نیچے لکھیں گے آپ رشتہ کے لحاظ سے اپنے بارے میں آپ کا بیٹا والد صاحب کو لکھا خط تو آپ کا بیٹا اور چچ جان کو لکھا تو آپ کا بھتیجہ اور اس کے بعد نیچے نام کی جگہ پر آپ نے نام نہیں لکھنا بوڑ کے پیپر میں حمزہ ڈیش چھوٹی یہ ڈیش بڑی یہ تو یہ لکھ دیں گے تو یا بے جیم دال لکھ دیں گے تو یہ درست فارمیٹ ہوگا اور اگر آپ نام لکھیں گے تو نام لکھنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ یہ آپ کے پیپر کی آئیڈنٹیفیکیشن ہو جاتی ہے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ فلان سٹوڈنٹ کا پیپر ہے اور اسی طرح اوپر شہر کا نام بھی نہیں لکھیں گے اور اوپر امتحانی مرکز یہ ایڈریس کی جگہ پر لکھا جاتا ہے اصل میں جب خط لکھنا ہوتا ہے تو امتحانی بلکہ وہاں پر پھر ہم ایڈریس لکھتے ہیں اور علیہ بیجیم کی جگہ پر ہم شہر کا نام لکھتے ہیں اور یہاں پر تاریخ لکھتے ہیں تاریخ کے بعد القاب و آداب لکھتے ہیں القاب و آداب کے بعد نفس مضمون آجاتا ہے اور نفس مضمون کے بعد اختتامیہ آتا ہے یہاں پہ اختتامیہ کا لفظ نہیں لکھتے صرف فقط والسلام لکھتے ہیں یا والسلام لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے خط کا اختتام کر دیا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن خطوط نویسی پر مشتمل اور اب ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے اگلے لیسن میں پڑھیں گے خطوط کی اقسام اور مزید ہم آگے ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ بیٹا یہ بات سمجھ لیں یہ والی بات سمجھ لیں کہ یہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں یہ جو فارمیٹ ہے الفاظ کا یہ املاح الفاظ کا یہ بالکل غلط ہے اس طرح کوئی بھی اگر آپ میں سے اسلام علیکم ان میں سے کسی بھی شکل میں اسلام علیکم لکھے گا تو وہ غلط ہوگا اس کا نمبر نہیں ملے گا اور صحیح جو الفاظ ہیں اسلام علیکم کا صحیح اور درست املاح جو ہے وہ یہ والا ہے اور اسی انداز میں آپ لکھیں اور اس کی پریکٹس کر لیں ٹھیک ہے ایکسرسائز کر لیں اس کی لکھنے کی تاکہ آپ سے غلط نہ لکھا جائے اور صحیح لکھا جائے اور آپ کو تاکہ پورے نمبر مل سکیں اس کے علاوہ بیٹا خط جو ہے خط میں چند خاص ہدایات کا خیال رکھنا ہے بیٹے آپ نے وہ یہ جن میں سے اکثر میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں بیان کر دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ندائیہ کا سائن لگانا لازمی ہے یہاں پر ندائیہ کا سائن لگانا علامت لگانا لازمی ہے ضروری ہے اور خط جو ہے یہ پیراگراف بنا کر خوبصورت اور نفیس انداز میں خط کا جو نفس مضمون ہے پیراگراف کی شکل میں خوبصورت انداز میں لکھنا چاہیے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ